موسیقی کس کی ہوگی دلی کس کے سر سجے گا تاج کس کی ہوگی جیت اور کسے ملے گی مان آج کی رات دلی کی نید غیب ہے نیتا کروٹیں بدل رہیں صبح ای ویم کھلنے کا انتظار ہے مہا ایکزٹ پول میں کیجریوال کے ہاتھ میں تیسری بار دلی کی چابی ملنے کی بھاوشوانی کی گئی عام آدمی پارٹی کو چھپن سٹے بھارکیوں جنتہ پارٹی کو تیرہ سٹے اور کانگریس کو ایک سٹے ملنے کا انمان ہے صبح آٹھ بجے جب ای ویم کھلیں گے تو یہی نتیجہ رہے گا یہ حالات بدل جائیں گے یہ آج دلی کا سب سے بڑا سوال ہے بہت سوچ سمجھ کے ہم لوگوں نے اپنا آکلن کیا ہے اور 48 کا اپنا 48 پلس کا اپنا انمان ہے دلی کی جنتہ خود سے 2015 کا ریکارڈ 2020 میں توڑنے جا رہی پرچند بہومت سے آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی کتنی سیٹ سام آدمی پارٹی کو آپ کو لگتا ہے آ رہی ہیں بہت اچھی سیٹیں آئیں گے کوئی نمبر کل نمبر دیکھ لیجئے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 60 سے 65 کے بیچ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 45 سے 55 کوئی نمبر جو ایسی باتیں کرنا ہے سب کو سب کامنا ہے مہا ایکزٹ پول میں آپ کا ووٹ شیر 2015 میں ملے 54 فیزتی سے بھی 2% بڑھ کر 56 فیزتی ہو جانے کا انمان ہے جس سے سیٹوں کا پروجیکشن کریکٹ لگ رہا ہے کیجریوال ایکزٹ پول کی بھاوی شیوانیوں سے خوش ہے مگر 40 سیٹیں جیتنے کا بی جے پی کا دعوی آم آدمی پارٹی کو بیچین کیے ہوئے ہیں کیا امید ہے لگ رہا ہے کہ جو ایکزٹ پول کے جو جروجہان دکھ رہا ہے اس سے کچھ الگ آئے گا ڈبل وکٹری دکھا رہے ہیں آپ ڈبل نہیں ہے پچ پچ سال ہے 20 سال کے بعد دیکھئے بہت اچھا پوزیٹیو من ہے ہمارا اور ڈبلی کی جنتہ نے جو جنادیش دیا ہے اب وہ تھوڑی دیر میں کھلنے والا ہے اور ہم بڑی سکاراتمکتہ سے اس کا انتجار کر رہے ہیں پرنام ہمارے پکش میں آئے گا ایسا ہمارا ہمارا سروے ہماری لوگوں سے ملنا سب کچھ کہتا ہے کچھ لوگوں نے بارہ بجے تک آکڑا اکٹھا کیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چار بجے تک کیا ہے لیکن پانچ اور چھ بجے کے بیچ میں گیارہ سے پندرہ پرسنٹ تک ووٹنگ ہوئی ہے چناب ماتر ایک پرسنٹ دو پرسنٹ پر پلٹ جاتا ہے تو یہاں تو گیارہ سے پندرہ پرسنٹ ووٹنگ جو ہے وہ چار بجے کے بعد ہوئی ہے جی جی پی کی سرکار بنے گی دلی کے اندر کیجریوال صاحب نے جو وائدے کیے تھے وہ کوئی پورے دی کیے ہیں رولنگ پارٹی ہوتے ہوئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آدم باہر سے نکلتا ہے یا میڈیا کے لوگوں کو وہ ٹکرایا ہوگا جو بھی کہہ رہے ہیں تو آدمی اپنی من کی بیتا کو بتاتا نہیں ہے تو اس لئے کھل کے بولتا نہیں ہے رولنگ پارٹی ہوتے وقت ہریانہ آپ کے سامنے ایکزامپل ہے ہریانہ کے اندر آپ کانگریس کے دس سیٹیں سارے چینل دے رہے تھے اور ہریانہ میں کانگریس کے تیس سیٹیں ہیں تو اس لئے بھارتی زندہ پارٹی کی دلی پہ سرکار بنے گی کیجریوال نے جو وائدے کیے تو پورا کوئی بھی نہیں کیا ایک بھی وائدہ پورا نہیں کیا ہے بس کچھ ہی گھنٹے بعد دلی کی کلیر پکچر سامنے آ جائے گی اس سے پہلے سب کے ذہن میں ای ویم گھوم رہے ہیں چناؤ آئیوک کے سارے ای ویم دلی کے اکیس سٹرانگ روم میں بند ہیں ستہ کی جو چابی کیجریوال تیسری بار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں وہ چابی انہی ای ویمز میں قید ہے اس لئے دلی میں اس وقت سب سے زیادہ سیکیورٹی ان ای ویمز کی ہو رہی گول مارکٹ کے گرلز سکول میں بنے سٹرانگ روم کے باہر کڑا پہرہ ہے دلی پولیس کے جوان تینات ہیں مین گیٹ کو چھوڑ کر دوسرے سارے راستے سیل ہیں موبائل فون پر پابندی ہے ٹیپ، لیپ ٹاپ یا کسی بھی طرح کا الیکٹرانگ گزیٹ لے کر سٹرانگ روم کے پاس جانا الاؤ نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے جن کی مانیٹرنگ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کے پاس ہے انڈیا ٹی وی کے ریپورٹر مہارانی باگ کے میرہ بھائی پولٹیکنک اسٹیٹوٹ میں بنے سٹرانگ روم میں پہنچے تو وہاں بھی سرکشہ کے ایسے ہی انتجام ملے کہ پرندہ پرن مار سکے صبح جب سٹرانگ روم کھلے گا جب ایوی ایم کے سیل ٹوٹیں گے تو کیا نکلے گا عام آدمی پارٹی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دوہزار بیس میں اس کے پکش میں دوہزار پندرہ جیسی ہی سنامی ہے اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا فیکٹر رہے گا اگر آپ کہہ رہے کہ سرکار بنانے جا رہے ہیں صرف اور صرف ڈلی میں جو کام کیا ہے ایروند کیجریوال جی نے بیجلی پانی چکسہ سکشہ جو بنیادی مدوں پر کام کیا ہے اس کے ناتے جنتا نے ووٹ دیا ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے نیتا بھی ٹویٹ کرے کہ سمحال کے رکھ لیجے ٹویٹ ہمیں سرکار بنانے کیا جاتا ہے کہ سیاہٹ مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا ان کی بات کا میں برا نہیں مانتا کیجریوال کی پارٹی کے کانفیڈنس کو ووٹوں کے گنیت سے سمجھیں ہندو مسلمان ووٹوں کا پورا پورا گنیت کیجریوال کے حق میں جا رہا ہے ڈلی کے مسلم بہل علاقوں میں بمپر ووٹنگ ہوئی ڈلی کے جن پانچ ویدھان سباک شتروں میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ان میں سے تین مسلم بہل سیٹ ہیں اور ایک سیٹ پر مسلمان ووٹروں کی تعداد اچھی خاصی ہے اسے چناوائیو کے آنکھوں سے سمجھئے بلی مہران 71.6 فیض دی سیلمپور 71.2 فیض دی مصطفہ بار 70.5 فیض دی مٹیا محل 70.4 فیض دی دوسری طرف ڈلی کےنٹ نئی دلی اور مہرولی علاقوں میں ووٹر گھر سے باہر نکلے ہی نہیں ڈلی کےنٹ میں صرف 45.4 فیض دی ووٹنگ ہوئی نئی دلی میں 52.1 فیض دی مہرولی میں 56.5 فیض دی مسلمان ووٹوں کے بارے میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہندو ووٹوں کا بٹوارہ بھی عام آدمی پارٹی کے پکش میں ہوا ایکزٹ پول کے آنکھڑوں پر یقین کریں تو پرابیہ ووٹروں میں سے 55 فیض دی ووٹ کے جریوال کو ملے اور صرف 36 فیض دی بیجے پی کو پنجابی ووٹوں میں 60 فیض دی ووٹ عام آدمی پارٹی کو ملے اور بیجے پی کو 31 فیض دی OVC ووٹوں میں 54 فیض دی ووٹ کے جریوال کے نام پر پڑے اور بیجے پی کے خاتے میں 38 فیض دی ووٹ گئے 67 فیض دی ووٹوں نے بھی عام آدمی پارٹی پر بھروسہ کیا بیجے پی کے خاتے میں صرف 18 فیض دی دلیت ووٹ گئے برامہن اور جات ووٹوں نے ضرور عام آدمی پارٹی کے مقابلے بیجے پی پر زیادہ بھروسہ کیا ووٹوں کا یہی بٹوارہ اگر ریل کاؤنٹنگ میں ہوا تو کیجریوال کے سیٹیں 56 سے 66 کی اور موو کر سکتی ہیں اتنے پوزیٹیو سنگنلز کے باوجود کیجریوال 100 فیض دی کنفرم نہیں ہو رہے آج کی رات وہ کوئی چانس نہیں لینا چاہتے اس لئے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو جاگتے رہو کا نردیش دیا گیا ہے دلی میں کل 21 کاؤنٹنگ سینٹرز پر ووٹوں کی گنتی ہوگی انڈیا ٹی وی صبح 6 بجے سے آپ کو کاؤنٹنگ کی سب سے پکی خبر دکھانا شروع کرے گا کچھ ہی گھنٹے میں دلی کی تصویر ساپ ہو جائے گی لیکن کاؤنٹنگ سے پہلے دلی کا سیاسی پارات چڑھا ہوا سیاست کی جو گرمی چناؤں میں چڑھی تھی وہ مددان کے بعد بھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی شاہنباد کے چناؤں میں بھی عام آدمی پارٹی اور بیجے پی کے بیج فلیش پوائنٹ تھا اور اب بھی اس کی پوزیشن بنی ہوئی ہے شاہنباد کو لے کر اب بھی ووٹروں میں کنفیوجن ہے ایکزٹ پول بتا رہے ہیں کہ دلی کی ووٹروں نے شاہنباد کو توجہ نہیں دی بیجے پی کو یہ بات پچ نہیں رہی پارٹی نے جس مددے پر اپنا کیمپین کھڑا کیا اسے پوری طرح نکار دیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا کل دلی میں بھاچپا سرکار بنا رہی ہے یہ ایک نشچت بات ہے کیونکہ جمین پر جو لوگ تھے چاہے وہ ریپورٹر ہوں یا پترکار ہوں یا پارٹیوں کے کارکرتا ہوں یا جنتا جو ووٹ دالنے کے لیے نکلی تھی سب کو یہ بات نشچت اکی کل بھاچپا سرکار بنانے جا رہی ہے ایوی ایم پر سوال اٹھا رہی ہے ابھی تو ریزلٹ آئے بھی نہیں ہے اور ابھی سے جس پرکار کا ولاپ کیا جا رہا ہے میرے کو لگتا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ شاید کجریوال جی اور ان کے لوگوں کو احساس ہو چکا ہے کہ کل جمین پر جنتا نے کیا جنادیش دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کل دلی میں ایک نیا اتحاس لکھا جائے گا نشچت لکھا جائے گا پہلے انمان تھا کہ چناؤں میں ووٹنگ ہوتے ہی شاہین باک کا دھرنا ختم ہو جائے گا لیکن دھرنا جاری ہے سڑک بھی بند ہے ایسے ماریں گے ہم مسلمان ہیں ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں ہم کو کیسے مار سکتے ہیں ابھی وہ دیکھیں گے ابھی ابھی ہماری بھی پرابلم ہے نا اب لوگوں کو جیسے پرابلم ہو رہی ہے ہماری پرابلم ہے جیسے ہم لوگ یہ دھرنے دے رہے ہیں یہ ہم لوگ یہاں کٹا ہو گئے یہ اس لئے کٹا ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو پر جو گلت گلت جو چیزیں لائی جاری ہے روز بروز جو ہے یہ چیزوں کو ہٹا لیجئے ہم ہٹے گئے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے اینارسی چاہے سی اے کے وجہ سے آدمی ہنگامہ کر رہا ہے چاہے اندولن کر رہا ہے یہ تو چلتا رہے گا ہم لوگ یہ اندولن اور تیز ہو رہی ہے شاہین بھاگ دھرنے پر آج سپریم کورٹ نے سختی دکھائی سروچ نیایالے نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی سڑک کو انشتکال کے لیے بلوک نہیں کیا جا سکتا کورٹ نے دلی سرکار کو نوٹیس جاری کیا ہے لیکن پردرشن کاری ہٹے کو تیار نہیں ہے سرکار ہماری یہ سوچ ہے کہ کیوں روڈ بن کر رہا کیوں پریشانی سب کو ہو رہی ہے انہیں بھی ہو رہی ہے ہمیں بھی ہو رہی ہے انہیں بھی ہو رہی ہے سب کو ہو رہی ہے تو انہیں آکے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ بیچ کے لوگ مجھے صحیح بات بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں یہ صحیح بات مستقع آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے میں ہی دیکھو جا کے انہیں دیکھنا چاہیے سب کور کر رہے ہیں میٹرو سے جا رہے ہیں ادھر سے کالے کان کی طرف سے جا رہے ہیں ٹینڈی سے جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں اور ہمارے اس نے نہیں مام آیا پیسے شاہین بھاگ پر زد کے حالات کوئی بھی اپنی پوزیشن سے ایک انٹ پیچھے ہٹنے کو تیار رہے گا زد کی یہ پوزیشن کیا تپ چینج ہوگی جب دلی کا نتیجہ آئے گا جب ایوی ایم کھلے گا جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور دلی چناؤں کے نتیجے آنے میں دس گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے انجا ٹی وی نے کاؤنٹنگ دیکھ لیے خاص انتظام کیے ہیں ہمارے تمام ریپورٹرز دلی کے ستہ کاؤنٹنگ سینٹرز پر آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ دیں گے تو دیکھنا نہ بھولیں کل صبح چھے بجے سے دلی کے نتیجے لگاتار اور ناغرکتہ قانون کے خلاف حسد الدین ویسی مسلمانوں کو کس حد تک بھڑکا سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آندھر پردیش کے قرنول میں دیئے بھڑکاؤ بھائی جان کے بھاشر کو ضرور سننا چاہیے اس سپیچ میں اویسی نے مسلمانوں سے سیدھے سیدھے کہا کہ سی نہ دکھاؤ گولی کھاؤ لیکن کاغذ مانگیں تو ہر حال میں نہ دکھاؤ اگر آپ گولی مارنا چاہتے ہیں ماریے خوشی سے ماریے مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب دوسری حجرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو بھارت میں رہیں گے مریں گے بھی تو بھارت میں مریں گے اور اگر مرنا اللہ نے لکھ چکا ہے کہ میری موت ایک سنگھی کے گولی سے ہونی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا مگر جب تک زندہ رہیں گے موڈی امیچہ تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اس ملک کے لیے لڑیں گے بھارت کے سمیدھان کو بچانے کے لیے لڑیں گے ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں گئیں گے یہ ہیدر آباد والے اصد الدین او ایسی ہیں رضاکاروں کی وسیعت سے واسطہ ہے جنہ کی وراثت سے واسطہ ہے لیکن آج جناب ہندوستان کے سمیدھان کا واسطہ دیتے ہیں امیت شاہ اور پی ایم موڈی سے جمہوری طریقے سے بھڑنے کے صدقے دیتے ہیں بھڑکاؤ بھائی جان مخالفت کے سیاست کرتے تھے اب سینے پر گولی ماروں سے لے کر بجرگوں کی روح تک پہنچ گئے کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں رہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی اسی میں ہمارا کاغذ چھپائے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ پہ نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار مگر اب ہم تم کو اب ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے او ایسی کے پاس نفرتی بارود بونے کی صرف بندوق نہیں بلکہ او ایسی ہر اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں جس سے انہیں سیاسی فائدہ ہو گنگا جمنی تانے بانے سے ہندو مسلمان کے بیچ محبت سے او ایسی کو شاید کوئی لینا دینا نہیں سنیے ایک سانسک کا اپنے دیش کو پولیس کو اکساتا ہے بیان بدناہم کرتا ہے یہ بیان سماج کو بانٹنے کا او ایسی کا پورا اور اپ ڈیٹ پلان اس شخص کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی اگر اس کے سر پر ٹوپی ہوتی تو خدا کی قسم دلی کی پولیس ایک نہیں بیس گولیاں اس کے جسم میں مار دیتی اگر اس کے چہرے پر داڑی ہوتی تو گولیاں مار دی جاتی اگر اس کے جسم پر شلوار خمیز ہوتا کرتا پیجامہ ہوتا تو محشبے کے نام پر گولی چلاتی جاتی مگر یہاں پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ گولی مارو اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے او ایسی مار کا سیاست میں پلیننگ صرف ستہ کے خواہش میں نہیں ہے بلکہ اس کے سمانہ انتر دیش میں نفرت کی ایک ایسی کھائی کھوڑنے کی کوشش ہے جو کبھی بھر نہ پائے یہی کھائی او ایسی کی راجنیت کا خات پانی ہے ناگرکتہ سانشودھن قانون کے خلاف نگری نگری گھوم کر مسلمانوں کے بیچ مخالفت کے بین بجانے والے او ایسی اب تک شاہین باگ کے خواتین کی خدمت میں قصید پہتے تھے اب انہوں نے مسلم مردوں کو بھرکانے کی کوشش کی ہے نیا نعرہ دے کر مرد مجاہد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے او ایسی سے خود سنیں جو ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی صبح سندر بوز کا ماننے والا ہوگا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کہلائے گا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقینا ہم انہوں نے ہماری مار بہنوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان کی اس خربانی کو یاد دلاتے ہیں وہ ان کی خربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جی نیتا جی صبحش چندر بوز کا بھی سہرہ اور مجحبی نعرہ لگا کر مسلم یوکوں کو بھڑکانے کا ارادہ او ایسی دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں ترنگا بھی اٹھاتے ہیں سامپردائی سوہاردر کے خلاف لاؤڈ سپیکر بھی بجاتے ہیں جمہوریت نہیں در او ایسی کے سیاست کی چار مینہ رہے او ایسی کے سیاسی ایکویشن کے مطابق مسلمان جتنے ناراض ہوں گے او ایسی کے قریب ہوں گے حالانکہ او ایسی کی یہ غفلت بار بار دور ہوتی ہے لیکن سی اے کے نام پر نفرت کے کام پر او ایسی مسلسل لگے اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایسیس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو توا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شناک اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لائی ہے مطلب ملک کا مسلمان رات و رات پردیسی ہو جائے گا سوارت کی سیاست کی یہ چرم پراکاشتہ نہیں تو کیا ہے بیرسٹر ہیں اسد الدین او ایسے پھر بھی دلیل دیتے دیتے فیکٹ فائنڈنگ والی ان کی مشین خراب ہو جاتی ہے دوہجار چودھا کے بعد کسی کو یہ قانون ناغرکتہ نہیں دے گا مسلمانوں سے ان کی ناغرکتہ کیسے باقاعدہ پلان بنا کر چھینی جائے گی او ایسی کو اس کے ماسٹر پلان کا جیسے پورا پتہ چل گیا ہے سیکشن آفیسر آفیس میں بائٹ کر لکھے گا کہ منظور باشا ڈاؤٹ فول سٹیزن ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھتا ہے اس کا پیرامیٹر کیا ہے کیا بتا کچھ نہیں اگر انہوں نے اپنی اممہ سے لڑکیا ہے اپنی جو رو سے لڑکیا ہے ان کا غصہ منظور باشا پہ نکالیں گے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فول سٹیزن اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑے گا کہ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو اسدودین او ایسی سنسط سے پارد قانون کو سنسط کے پٹل پر کہیں باتوں کی اپنی سکرپ تیار کرتے ہیں اسی پرچے کو پڑھتے ہیں جس کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے شد سیاست یقین نہیں ہوتا تو سنیو شبدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے اوستاد اسدودین او ایسی کو ڈلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر آزم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی اینار سی نہیں آئے گا ابھی اینار سی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موڈی کی حکومت نے کہا کہ تل ناؤ انگریزی کا لفظ استعمال ہوا تل ناؤ یعنی اب تک کوئی اینار سی کا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے تین دھائی مہینے دیر مہینہ پہلے جب پارلیمنٹ کے سیشن میں سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا میں نے امید شاہ سے پوچھاتا ہمارے وزیر داخلہ سے کہ کیا اینار سی آئے گا نہیں آئے گا تو وزیر داخلہ امید شاہ نے کھڑے ہو کر میرا نام لے کر کہا کہ اویسی جی اینار سی آئے گا وزیر آزم بتائیے آپ سج کہہ رہے یا میچھا جھوٹ بول رہے ہیں راجنیت کی چکی میں کس کا سج اور کس کا جھوٹ کون پیس رہا ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہیں مدوں کا چیمپین بننے کے فراق میں اویسی آفٹر سی اے اور کیوں ایکٹیو ہے یہ پورا دیش جانتا ہے کیونکہ اویسی کے لیے پی اے موڈی کا فرنٹیئر گاندی کا پیر جھونا بھی راجنیت کا حصہ ہے جس کی اویسی تصویر کے نام پر ثبوت مانگتے ہیں اور وزیر آزم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فرنٹیئر گاندی کے پیر چھونے کا بھی موقع ملا وزیر آزم اس کی کوئی فوٹو ہے تو دکھائیے نا آپ فرنٹیئر گاندی کے گھر پیر چھوے تو درا فوٹو تو دکھا دو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو جو میڈیا کے لوگ نریندر موڈی کو جل سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ دیکھو اویسی نریندر موڈی سے کہہ رہا ہے کہ فرنٹیئر گاندی کے گھر پیر چھوے تو اس کی فوٹو دکھاؤ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چار سو سال کے بعد تم کرنول میں آ کر مجھ سے پوچھوگے کاغذ دکھاؤ تم چار سا سال کے بعد تم یہاں پر آ کر مجھ سے پوچھے گے بتاؤ بھارت کی شہریت ثابت کرو جب نریندر موڈی کے پاس خان عبدالغفار خان کے پیر چھونے کی فوٹو نہیں بتا سکتے تو کس بنیاد پر کرنول کی عوام سے تم آ کر پوچھوگے کہ کاغذ دکھاؤ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم کچھ بھی نہیں دکھائیں گے خود کاغذ نہیں دکھائیں گے اور دوسری اور پردھان منطری نریندر موڈی سے پیر چھونے والی تصویر کی ڈیمانڈ کریں گے پیٹرول کے عوید گو ڈاؤن میں کہاں لگی ہے بہنکر آگ حیران کر دینے والی تصویریں آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد اس کارکرم کے پرائیو جگ سمکا اکسی ویدہ باڈی لوشن توچھا کو ملے پراکرتک ساندھر سویٹی سپاری مستی بھرا احساس روپ منطرہ آیورویدک پیسکریم یہ کوئی کاؤسمنٹک نہیں آیورویدک آشد ہی ہے کیٹو میک آیورویدک ہے روائل بالوں کو بنائیں سوستھ ایوام مضبوط جائے بھارت ٹی ایم ٹی سریعہ اینگل چانل گرڈر اینڈ پائپس ہمارا لوہا دنیا مانی اور ہل مین پہنو سب منگل ہوگا پہنو ہل مین انڈر ویر بنیان پرموشن میں آرکشن پر کیا بڑی خبر آئے شاہین بات پر سپریم کورٹ نے کیا کہا کیا اوے سی اب مندر بنوائیں گے دیکھئے آج کی بات رجت شرمہ کے ساتھ رات نو بجے بائی ساپ ایک انڈر ویر بنیان دینا کون سندو بہن جی وہی جس کے ساتھ ملتا ہے ڈبل باکس سیٹ بلکل فری لکس کوزی لکس کوزی کے کون بھی دو پیس خریدنے پہ ملے گا ڈبل باکس سیٹ بلکل فری لکس کوزی سنو تو اپنے دل کی آج مولا چٹپٹی آج کل آج مولا ہنگ کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی سب کو معلوم ہے اور سب کو آج مولا چٹپٹی ہنگ پہانا پچاؤ ڈنگ ڈانگ ڈنگ بیڈ نیوز یہ ہے کہ سوشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسے امیجیٹلی ہسپیٹل لے جانا پڑے گا اس سے بھی بڑی بیڈ نیوز یہ ہے کہ اس چھوٹے سے شہر میں ان کا کیشلیس ہسپیٹلائزیشن نہیں ہو پائے گا اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ اپولی مونک کی ہیلت انشورینس ایکسپورٹیز اور ایس ڈی ایف سی کا ٹرسٹ مل کر بن گئے ہیں ایس ڈی ایف سی ارگو ہیلتھ اس سے مجھے کیا ملے گا چھے سو پچاس شہروں میں دس ہزار سے بھی زیادہ ہسپیٹلز میں کیشلیس ہسپیٹلائزیشن کی فیسلیٹی اس چھوٹے سے شہر میں بھی گوڈ نیوز سن کر سوشانت is feeling better اپولو مونک بن گیا ہے ایس ڈی ایف سی ارگو ہیلتھ انڈیا is now feeling better ٹیسٹ کا کیا کہنا ٹلاش ٹیسٹ کی سب کو ہے دیوانے ہیں سارے بس ٹیسٹ مل جائے یہی خواہش ہے ہمارے ٹیسٹ بے بیسٹ ممی اور ایوریسٹ پیش ہے ٹی وی ایس یورو گرپ اس میں ہے ایسی ٹیکنالوجی جو ہوا کو بنائے رکھے بہتا ہے ٹی وی ایورو گرپ نوائک دائے سپیشلیسٹ زندگی سوال ہے سوال ہی زندگی آشوک مصالے سوال ہی زندگی پر دونٹ وری تمہارے لئے بھی کوئی نہ کوئی ضرور بھارت میٹرومنی پہ اور آپ کے لئے بھی ڈاؤنلوڈ دہ بھارت میٹرومنی اپ اور آپ کے لئے بھی وی آہ ٹی 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 وی آہ ٹمیش اس جاکی کو چین دل دو اسی آہ ایہوں اسی آہ اسی آہ کیا ہے ابhés ان کے لئے بھیک موسیقی چعمد اوہ سوال sine موسیقی ضرورون تینگیو سر آپ کے لئے بھیک تنگیو اسی آہ بھیک ناياہ اب رہو کمفی ملائے جاتا ہے ہانی کار اکلال رنگ پر ایوریس تی خالال ہوتا ہے قدرتی لال تو جب شدتہ کا ہو سوال ایوریس کا تی خالال چھوٹے چھوٹے لبھوں کا انوکھا سفر کملا پسند انوکھا سواد لائف میں مشکل دنوں کے درد ان کا اسمہ ہونہ چرچڑاپن تھکان کمزوری بخون کی کمی جیسے تھکلیفے ہوتی ہیں اپنا آئے انڈیا کی نمبر ون اورشدی وٹونک خیم پوش پا ایم ڈی ایج کچن کینگ مسالے کو کینگ کیوں کہتے ہیں اگر ایم ڈی ایج کا کچن کینگ کچن میں ہو تو ہم سب کچھ پنا سکتے ہیں بینگن کا بھرتا آلو گوبی بھنڈی مسالہ مکس بیجیٹیبل مطر پانیر اور بھی بہت کچ یہ تم میجک ہے بہت بڑیہ لائک میجک بڑیہ ایم ڈی ایج 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 سیسا آئروید کی پناچین کشیر پاکویدھی سے بنا جو بالوں کی سبھی سمسیاؤں کا سمپورن سمادھان ہے آپ کی بالوں کا ڈاکٹر سیسا جس کے گنڈ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ قدرتی ایڈرڈی ہلدی ہلدی گھڑیوز یا باد نیوز پہلے کیا سون گی آہ گوڈ نیوز عائی سی ای سی ای ای پردنچل live claims صرف ایک ہی دن میں سیتل کرتا ہے ووو آہ اچ سنت addressed ہا اور باد نیوز میں نے جم روان کر لیا ہے تو وہ پیسے اب تمہیں توم ملنے سے رہے اچھا صوری 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 آہ اس موجود اس مجب ان منشور ضروری میں زفر سریشوالا اس بار جو دہلی کا جو الیکشن ہوا اس میں مجھے بسر بانو کہ کس طرف روچھان رہا بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ کیا رنگ لائے گا کس طرح سے جائے گا کیا نتائی جائیں گے یہ آپ دیکھنا نہ بھولئے گا الیکشن کا جو کاؤنٹنگ دن ہے کاؤنٹنگ دے منگل کے دن گیارہ تاریخ کو صبح چھے بجے سے انڈیا ٹی وی پر سٹیل سے بانی اپولو چوکھٹ ایوید سونے سا نکھار صرف پندرہ منٹ میں پاورد بائی ایشان پینٹس التیمہ پروٹیکٹ لامنیشن والا ایکسٹیریر پینٹ کو پاورد بائی اپولو ٹائرز گو دہ دیستنس جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے اسوسیت سپانسر دی بیس یورو گریپ دی بائی ٹائر سپیشلیسٹ اور موبائل پریمیر لیگ تمیلاڈو کے مدرائی سے آگ لگنے کی ایک حیران کر دینے والی تصویر سامنے آئی ہے آگ کی لپتیں اور کالے دھوئیں کا گوبار بھاڑ گا مدرے گھنے پیر پودوں کے بیچ اوید روپ سے پیٹرول کا گو ڈاؤن چلایا جا رہا تھا آگ کیسے لگی اس کا نمارہ بھی لگایا جا رہا ہے لیکن پیٹرول سے بھرے گو ڈاؤن میں آگ لگتا ہی سب کچھ راک ہو گیا ہے مدرائی بھی جا رہا ہے کہ گو ڈاؤن میں چوری چپے پیٹرول کے ڈرم چھپائے گئے تھے آگ لگنے سے چاروں اور کالا گھنا دھوئا پھیل گیا فائر برگیٹ کی مدد سے اس ساتھ پر خوابو پایا جا چکا ہے مدرائی تمیلاڈو کی یہ تصویر آپ دیکھیں دھرے جنگل کے بیچ کس طرح سے پیٹرول کے گو ڈاؤن تھے جس میں دھیانک آگ لگ گئی سب کچھ کر راک ہو گیا روک رہیں گے اور چھوٹے سے بریک کیلی بریک کے بات دکھائیں گے آج دن بھر کی سو ہیڈ لائنز